اللہ علیہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل ہوپکہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور بہت سائے دعا آپ کے فیاملی کے لئے اللہ پاک آپ کو مشہہ خوش شکے سائے تو سلامتی کے سادرہ میں ہوں رانہ رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اس وقت پاکستانی عوام جو ہے وہ ابھی تک یہ سمجھ نہیں سکیئے ان کے لیے اس ملک کا لیڈر کون ہونا چاہیے لیڈر کے اوپر جنگ جاری ہے سیاست میں گرمہ گرمی ہیں مگر کوئی یہ دیکھنے کو تیار نہیں ہے کہ جو عوام ہیں جو جس کوئی اوپر لیڈر بننے کا یا لیڈری جاننے کا شوق ہوا ہے وہ کس حال میں عوام اس وقت بری طریقے سے مہنگائی کی عزت میں آ چکی ہے لوگوں کے گھروں میں فاقع ہو رہے اس وقت لوگ بھوک اور افلاس سے چوری چکاری ڈکیتیوں میں بہتری اخضافہ ہو چکا ہے مگر ہم ابھی لیڈر چننے اور لیڈر کے آنے کے امید میں بیٹھے ہوئے مجھے کسی پارٹی سے کوئی شکوا نہیں ہے اور نہ ہی میں کسی لیڈر کے خلاف بات کر رہی ہوں یا لیڈر کے حق میں بات کر رہی ہوں میں صرف یہ چاہتی ہوں کیا لیڈر چاہیے ہمیں ہمیں روٹی چاہیے عوام کو دو وقت کی عزت کی روٹی چاہیے ہوتی ہے جو کہ اس وقت موجودہ حکومت بلکل بری طریقے سے ناکام ہو چکی ہے آخر پچھلے رمضان سحری کے ٹائم پر پوری کے پوری اسیمبلی کو جمع کرنے کے بعد اور وزیر آزم کو ہٹایا گیا عمران خان کو ہٹایا گیا اس بیس پر کہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے بہت زیادہ ہوش ربہ مہنگائی ہے عوام جو ہے وہ مہنگائی تلے دب گئی ہے تو اس وزیر آزم کو جس کو لوگوں نے منتخب کیا تھا اس کو ہٹا کر اسیمبلیوں کے اندر جو ہے وہ ایک اور نئی حکومت لائے گئی شہباز شریف صاحب کی اب سوال یہ ہے کیا شہباز شریف صاحب کے آنے کے بعد دودھ کی نہریں بینے لگئی پاکستان کے اندر مہنگائی ختم ہو گئی عوام جو ہے اس نے سکہ سانس لے لیا نہیں ہوا ایسے کہ ان کے آنے کے بعد جو ہے نا مہنگائی ڈبل ہوتی تھی اس سے ٹرپل ہو چکی ہے اس وقت آٹا چودہ سو سے پندرہ سو روپے کے درمیان مل رہا ہے حکومت نے اپنے طور پر جو ان کا خیراتی ایک عادت ہے کہ خیراتی کام بھی ساتھ ساتھ کرتے ہیں انہوں نے ٹرک کے اوپر ٹرک کے اوپر سستہ آٹا لانچ کی اور سستہ آٹا لوگوں تک پہنچایا اور وہ آٹا عوام کس طرح سے لے رہی ہے کس طرح کی اس میں فوٹیجز میں نے تو خود ایسے مناظر دیکھے کہ روح کام گئی کہ عوام آٹا لینے کے لیے گتھم گتھا ہے دیواروں پہ چڑے ہوئے لوگ اس قسم سے تظلیل کے ساتھ وہ آٹا ملتا ہے اور چند لوگوں کو دیا جاتا اور پھر یہ آٹا واپس غائب کر دیا جاتا ہے اللہ جانے پتہ نہیں اس ملک کی اندر اس وقت مہنگائی کا کیا حال ہے تیل اور گھی کی قیمتیں اگر پتہ چلیں تو سات سو ساڑھے چھے سو سات سو ساڑھے سات سو کے درمیان ایک عدد انڈا اس وقت چالیس سے پچاس روپے کا مل رہا ہے یہ حالات اس وقت پاکستان کے پاکستان کے اندر رہنے والے اس وقت کسی مسیحہ کی تلاش میں ہے کسی ایسے مسیحہ کی جو رات و رات شاید آئے گا اور دن میں جو ہے وہ بہنگائی کے اس جن کو ختم کر دے گا عوام سو رہی عوام چل مار رہی عوام کو کوئی ٹینشن نہیں ہے وہ سکون سے بیٹھی ہے اور وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ فلا شیعہ ہے فلا سنی ہے فلا یہ کر رہا فلا وہ کر رہا وہ اپنے حق کے لیے نکلتی اور جو قومیں اپنے حق کے لیے اپنے لیے آواز نہیں اٹھاتی ہے نا وہ قومیں ان قوموں کا حال یہی ہوتا ہے جو ہماری پاکستانی قوم کا حال ہے کیونکہ ہم یہ قوم بنے ہی نہیں ہم ہم تفارقے میں پڑے رہے ہم قوم نسل پرستی میں پڑے رہے اور اسی کی وجہ سے آج ہم اس حال میں پہنچ چکے ہیں کہ آج ہمارے گھروں میں ہم جیسے گھروں میں بھی جو ہے وہ فاقوں کی نوبت آ چکی ہے لوگ مر رہے ہیں بھوک اور افلاس کے ساتھ اور ہم ابھی لیڈر کے منتظر ہیں کہ کوئی لیڈر اٹھے گا اور آئے گا اور ہماری مسیح آئی کرے گا مگر آپ کو میں ایک بات بتا دوں جب تک عوام اپنے حق کے لیے روڈو پر نہیں ہے تب تک اس کو کوئی حق دیتا نہیں ہے کوئی بھی پلیٹ میں تھماتا نہیں ہے حق کے یہ لو بھئی ہے تمہارا حق تھا تم کھا لو نہیں حق چھیننا پڑتا ہے اگر کوئی آپ کو حق نہ دے تو پھر اس کے لیے اٹھنا پڑتا ہے نگر مسیبت یہ ہے کہ ہماری عوام جو ہے نا وہ اتنی اتنی کمزور اور اتنی سست ہو چکی ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ اگر میں ایک ویڈیو بنا کے اپلوٹ کر دوں گا تو کافی ہے یا میں نے ایک ویڈیو دیکھنی ہے اور نیچے اس کے کومنٹ کر دینا ہے کہ اس پہ لانت اس پہ لانت اور میرا کام ختم تو ایسا ایسے کبھی زندگی میں آپ کاغے نہیں بڑھ سکتے جب تک آپ قدم سے قدم نہیں بڑھائیں گے جب تک آپ غلط چیزوں کے خلاف بات نہیں کریں گے آپ کبھی نہیں کر سکتے اس ملک میں نہ تو انصاف ہے نہ اس ملک کے اندر کھانے لائے کچھ بچہ ہے اس ملک کے قصور نہیں ہے قصور اس ملک پاکستان کا نہیں ہے اس کے اندر رہنے والوں کا ہے ملک تو بہت اچھا ہے ملک کیا پاکستان کے اندر پانی کی کمی ہو گئی کیا پاکستان کی زمینوں نے جو ہے وہ فصل اگانے سے بنا کر دی ہے کیا ہم بارشیں نہیں ہوتی ہیں کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کے دروازے بند کر دی ملک پاکستان پر ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ تعالیٰ کی محبتیں سب برس رہے اس ملک کے اوپر مگر اس ملک میں رہنے والے لوگوں نے جو ہے وہ ستیہ ناس کر دیا ہے بیڑا غرق کر دیا ہے کس کی آگے جھکیں اپنے مفات کے لیے اپنے بینگ میں ڈالروں کے لیے اپنے بچوں کے لیے نہ جانے لاکھوں بچوں کے مو سے نوالے نوچ لی ہے ان لوگوں نے اور ان کو یہ بھی فکر نہیں ہے کہ ہم سے پہلے جو لوگ گزر گئے جس کا اللہ نے قرآن کے اندر ذکر فرمایا ہے کہ یہ لوگ دیکھو یا یہ فرون کو دیکھ لو نمروت کو دیکھ لو شداد کو دیکھ لو جو خدائی کے دعوے کرتے تھے جو بڑی بڑی سلطنوں کے مالک تھے اور آج وہ کس حال میں کیا وہ ابھی بھی اسی عیاشی کے ساتھ رہ رہے ہیں یا اللہ پاک نے کن لوگوں کا نام بلند کیا اللہ تعالی نے ان لوگوں کے نام بلند کیا اور آج تک ہم ان کو یاد رکھتے جنہوں نے لوگوں کے خدمت کی جنہوں نے حقوق العباد کیا جنہوں نے لوگوں کے گھروں میں راتوں کو اپنی پیٹ پر آٹے کے اور گندم کی بوریاں رکھ رکھ کے پہنچائیے پروردگار نے ان کے نام روشن رکھے مگر لوگ سوچتے ہیں کہ آج ہم نے جو کھالی اور آج کے بعد جو آج ہم جمع کر کے جائیں گے اپنی سات نسلوں کے لیے تو قبر میں جا کے جو ہمیں بڑے اللہ نے جو ہے وہاں پہ حسن نوازنا ہے انہیں یہ نہیں پتا کہ ان کو اس تمام چیزوں کا حساب دینے اور ایک موقع فاتح عمل کی چکی میں بھی پسنے اور ایک اپنے اللہ کے روبرو جا کے اپنے کیے گئے آمال کا جواب بھی دینے مسئیبت یہی ہے ساری کہ اس وقت جو امیر ہے وہ امیر سے امیر تر ہو رہا ہے اور جو غریب ہے وہ غریب سے غریب تر ہو رہا ہے بہت برے حالات ہیں اس وقت پاکستان کے اندر پاکستانی اگر پاکستان کے اندر کچھ ویل فیر وغیرہ نہ ہوتے کچھ لوگ ایسے نہ ہوتے جو کہ غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہیں ان کو راشن دے رہا تو آپ پاکستان پتہ نہیں کس حال میں ہوتا مگر اچھے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ذرا نکلیں اور دیکھیں پاکستان میں پاکستانی آپ کے اڑوس پڑوس میں لوگ بھوکے فاکو سے تو نہیں مر رہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ آج آپ نے تو اچھا کھانا کھا لیا مگر آپ کے پڑوس میں شاید تین دن کا فاکو تو یہ وہ اس وقت پاکستان میں صورتحال ہے کہ ایک آٹے کے تھیلے کے لیے بھی اچھے اچھے لوگ اس وقت ترسر ہیں بہت زیادہ اس حالات خراب ہے میں بران تو کسی اور ٹاپک پہ جاتی تھی مگر آپ یقین کریں جب یہ تمام چیزیں دیکھتے ہیں سنتے ہیں تو دل خون کے آنسو روتا ہے کہ آخر ہم کس مسیحہ کے انتظار میں آخر وہ مسیحہ کون ہے وہ مسیحہ کوئی نہیں ہے کوئی لیڈر نہیں ہے کوئی وزیر آزم نہیں ہے کوئی صدر نہیں ہم خود ہیں ہم خود اس ملک میں اپنے مسیحہ ہیں جب تک ہم خود کھڑے نہیں ہوں گے شور نہیں مچائیں گے لڑیں گے نہیں تک ہمارے کوئی مسیحہ کے لیے نہیں آئے گا کوئی ہماری دات رسی کے لیے نہیں آئے گا ہم کب تک دوسروں پہ انتظار کریں گے کہ فلاں اٹھ کے لڑے فلاں اٹھ کے روڈوں پر آئے فلاں اٹھ کے اپنی گردنیں کٹوائے ہم شکون سے بیٹھیں گے ہم اپنے گھر میں موبائل پر اس ساری چیزیں دیکھ کے نیچے سے لانت لانت کر دیں گے تو ہم نے اپنے حق ادا کر دیا تو اس وقت بہت مشکل حالات ہے مگر اتنے بھی برے نہیں ہے کہ ہم اپنے ملک کو دوبارہ سے کھڑا نہ کر سکے ایک دفعہ حمد کرنے کی دیر ہے ایک دفعہ کھڑے ہونے کی اور ایک قوم بنے کی دیر ہے بات سمجھ میں آئی ہو اچھی لگی ہو تو ضرور مجھے کومنٹ میں بتائیے گا کہ آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اصل وجہ اس طوفانی بہنگائی کی کیا ہے کیا کچھ لوگ اپنے نفس کے لیے اپنے بینک کے اکاؤنٹ کے لیے مہنگائی کر رہے ہیں یا چیزوں کو ابھی آٹا ہے جس طرح سے مہنگا ہے کسان کہا تھا ہم نے تو ہمیں تو سستے قیمت میں دے رہے ہیں تو یہ پھر جہاں یہ کون خرید رہا ہے یہ اتنا مہنگا آٹا کیسے ہم تک پہنچ رہا ہے یہ مہنگائی کیسے آ رہی ہے ایک دم سے مہنگائی کا جن کہاں سے آگے اس ایک سال کے اندر ان سب چیزوں کے اوپر ضرور میں بات کروں گی اور بھی انشاءاللہ ویڈیو بناتی رہوں گی اب تک خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اپنے ایت کے ضرور نظر رکھے گا اللہ حافظ